تو ناظرین مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک چینل کو سپرائب کر دیں اور بل آئیکن دبانا مد بھولیں خاندانی دعائیں بس یہ پڑھا کریں کافی اتنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے تعویز لٹکانا کیوں جائز ہے؟ ہمارے احناف کے علماء تعویز لٹکانے کو کیوں جائز کہتے ہیں؟ کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جبکہ دوسری طرف اہل حدیث علماء اس کو شرک کہتے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے اور اس کی مضبوط دلیل بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا شمس الرحمان بننو سے جناب شمس الرحمان صاحب اگر اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ تعویز لٹکانا شرک ہے تو جس حدیث سے وہ دلیل پکڑ رہے ہیں اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے یعنی دم کرنا حالانکہ رقیہ کو اہل حدیث علماء بھی مانتے ہیں کہ شرک نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ جس حدیث میں تعویز لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے اس سے تعویز سے شرکیہ تعویز مراد ہے وہ تعویز جس میں قرآنی آیات ہو یا دعائیں ہو وہ تعویز حدیث میں داخل نہیں ہیں کیونکہ رقیہ بھی جیسے شرکیہ بھی ہوتا ہے اور جائز رقیہ رقیہ کہتے ہیں دم کرنا تو رقیہ بھی جائز بھی ہوتا ہے شرکیہ رقیہ بھی ہوتا ہے تو اسی طرح تعویز بھی جائز بھی ہوتا ہے شرکیہ بھی ہوتا ہے تو اہلِ حدیث علماء جس حدیث سے استدلال کر کے ہر قسم کے تعویز کو شرک کہہ رہے ہیں نا اسی حدیث سے پھر تو ہر قسم کا دم درود بھی شرک ہو جائے گا حالکہ ایسا نہیں ہے تو جیسے رقیہ کی دو قسمیں ہیں اسی طرح تعویز کی بھی دو قسمیں ہیں اور ویسے بھی کومن سینس کی باری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ خریت سے ہوں گے میں آپ کو مشال خان چینل میں خشاندید کہتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے کیا تعویز کرنا شرک ہے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کسی پرچی پر یا اللہ مدد لکھتا ہے صرف یا اللہ مدد کہتا ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگی جائے گی یا اللہ مدد اور وہ کسی کے گلے میں لٹکا دیتا ہے تو یہ شرک کہاں سے ہوگی ہے یہ تو عین توحید ہے کہ وہ صرف اللہ سے مدد نہ صرف زبان سے مانگ رہا ہے بلکہ ریٹن میں لکھے اس پہ مہر ثبت کر رہا ہے تو یہ کومن سینس کے بھی خلاف ہے کہ ہر قسم کی تعویز کو شرک قرار دیے جائے باقی تعویز کے جواز کے دلائل کیا ہیں اس پر میں مستقل کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں میں اس کو بھی ریپیٹ نہیں کروں گا پھر بھی ایک بات ضرور ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے بہرحال یہ ذہن میں رکھیں اللہ سے مدد مانگے زبان سے پرچی لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے پس زبان سے مدد مانگیں اس کی زیادہ فضیلت ہے دعا کی فضیلت ہے جو لوگ تعویز گنڈوں میں پڑتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے ان کا ایمان بہرحال کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں تو اس لئے ہمارے علماء بھی اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اگر لوگوں کو تعویز نہ دیا جائے تو وہ خالصتاً پھر جاہل پیروں کے پاس جا کے شرکیہ تعویز لینا چرو کر دیتے ہیں ورنہ یہ عمل شریعت میں کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ ایسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو تعویز اور رقیہ وغیرہ سے بچا کرتے تھے تو امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جو جائز تعویز سے بھی بچتے ہیں وہ اس میں داخل ہیں بالل تشریح میں حدیث کی اختلاف ہے تو الحمدللہ میرا اپنا عمل یہ ہے کہ کیسی گھر میں بیماری آ جائے کچھ بھی ہو جائے میں الحمدللہ کبھی پرشی نہیں لٹکاتا نہ بچوں کو میں نے کبھی تعویز لٹکانے دیا ہے میرا اپنا ذاتی عمل یہی ہے کہ کوئی بہت مجبور ہوگا تعویز مانگے گا تو میں اس کو لکھ کے دے دیتا ہوں کیونکہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں تو نہیں دو تو کہیں شرکیہ تعویز نہ لے لے جا کے اپنا عمل یہ ہے کہ میرے جتنے بچے ہیں میں خود بھی گھر والے بھی میں کبھی کسی کو تعویز نہیں پہننے دیتا اس کو میرے ہاں تو ایسا ہے جیسے ہی پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر لیا کہ بھئی ہم کیوں تعویز گھنڈوں میں فلیتے پلیتوں کیوں پڑیں کوئی میں کبھی دیکھتا ہوں بچے اپنے ننیال گئے کہیں کوئی پرچی تعویز لٹکا کے لے ادھر ہی میں ایسے پکڑ کے ایسے کھیچتا ہوں اس کو بولتا ہوں کچھ بھی ہو جائے بھلے جن چڑیل بھوت ہی آجائے اللہ نہ کرے بھوت بھی آجائے گا پھر بھی تعویز نہیں لٹکانا جاؤ ایسی کی تیسی ایسے انسان تمیز اندہی ہوتا رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ کوئی جن چڑیل بھوت اور پھر جن چڑیل بھوت خود ہی اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے آتا ہی نہیں وہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے کمزور ایمان ہوتا ہے وہیں زیادہ آتا ہے تو ان چکروں میں نہ پڑھیں جو سنت عمل ہے سورہ فلق سورہ ناس رات کو ہاتھ پہ دم کر کے اپنے اوپر پھیر لیا کریں بچوں پہ پھیر لیا کریں مشہور دعا ہے اعوذ بی کلمات اللہ تاما من کل شیطان محمد ومن کل عین اللاما یہ دعائیں پڑھا کریں بسم اللہ اللہ لی لا يزر رو معسمہ شیع